اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں چند ان افراد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا تھا اور ان کے بارے میں جو وہ کام کر رہے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ ان کے کام جو ہیں تعمیر و ترقی کے خدمت خلق کے وہ آپ تک پہنچائے جائیں اور وہ ڈیزار کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے کام کے بارے میں علم ہو راجہ شاہد حبیب اور راجہ عظر راجہ عظر جو ہیں وہ کچھلے چند سالوں سے سلسلہ روزکار کے لیے سعودی عربیہ میں مقیم ہیں خود اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سعودی عربیہ میں نوکری کرتے ہیں ان کے ساتھ جو راجہ شاہد حبیب ہیں وہ لاہور میں کاروبار کرتے ہیں ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے ان کی جو فورس ہے راجہ عظر جو ہیں وہ لہسانی یوت فورس کے چیرمن ہیں اور راجہ شاہد حبیب اس لہسانی فورس کے سرپرستے آلہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی دگر ٹیم ہے وہ کافی عرصے سے ان کا تعلق جو ہے وہ ازاد کشمیر کے علاقہ سمانی سے ہے اور وہ جس طرح کے کام کرتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے کافی عرصے سے وہ اپنی مدد آپ اور چند دگر لوگوں سے وہ مدد لے کر جہاں پہ کسی بھی علاقے میں چاہے وہ سکول ہوں غریب بچوں کی شادی کرنی ہو دگر بے سہارہ اور غریب لوگوں کے جو کام آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیش مار ایسے تعمیر و ترقی کے کام ہیں وہ جو شاید ازاد کشمیر کی حکومت کیا کرنے چاہیے مگر یہ لسانی یودھ فورس کے جو رفقہ ہیں وہ خود اپنی مدد آپ اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں میری توجہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ میرے دوست ہیں راجہ فیصل آیاز انہوں نے کہا تو میں نے مناسب سمجھا کہ مجھے ان لوگوں کو جہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے وہیں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ دگر لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ یہ لسانی یودھ فورس جو ہے وہ کیا کرتی ہے لسانی یودھ فورس نے سمانی کے علاقہ میں سمانی ازاد کشمیر کا ایک ایسا علاقہ ہے جو بارڈر کے قریب ہے اور آئے روز آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ فائرنگ بھی ہوتی ہے اس لسانی یودھ فورس نے وہاں پہ ایک میڈل سرکاری سکول تھا شروع دن سے تقریباً سکول کو بنے بیس سے پچی سال ہو چکے ہیں اور وہ بچے اور بچیاں زمین پر بیٹھ کر سبق پڑھتی تھی جس طرح کا بھی موسم ہو انہیں کوئی ایسی فعلیات میسر نہیں تھی کہ وہ آسانی بیٹھ کے وہاں پہ پڑھ سکیں تو انہوں نے وہاں پہ کرسیاں سکول کے اندر دی اور اس کے بعد نہ صرف طلبات کے لیے جو تھی وہ آسانی پیدا ہوئی وہاں بینچیز کے اوپر بیٹھ کے وہاں پہ سکول میں سبق پڑھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے شمار جو غریب بچیاں تھیں ان کی اجتماعی شادیاں بھی کروائی جبکہ اس کے علاوہ بے سہارہ اور غریب اور یتیم لوگوں کی یہ کفالت بھی کر رہے ہیں اور لسانی یوت فورس یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر چاہے وہ برطانیہ یورپ ہو یا میڈل ایسٹ ہو یا آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اس کا حصہ بنیں اور جتنے بھی ان کے نئے باقی پروجیکٹ ہوں گے لوگ ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے جو باقی پروجیکٹ ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں ذاتی طور پر میں بہت امفشیٹ کرتا ہوں جو راجہ اذر ہیں سعودی عربیہ میں مقیم اور دوسرے ان کی جو ساتھی ہیں راجہ شاہد حبیب اور ان کی باقی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ کام حکومت وقت کا بنتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں مگر شروع سے یہ دستور ہے کہ چیارٹیز کا کام جو ہے بالخصوص دنیا پوری کے اندر اگر دیکھا جاتے جتنی چیارٹی مسلمان دیتے ہیں یا مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں شاہد ہی کوئی کرتا ہو اس کے ساتھ ساتھ راجہ اذر صاحب اور راجہ شاہد حبیب نے یہ حکومت تیزاد کشمیت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے بالخصوص وزیراعظم راجہ فاروق ایدر خان صاحب سے اور سینئر ورزید جو ہیں چودری تارک فاروق کے سمانی کے علاقے میں جب بھی بارتی فوج کی جانب سے فائرنگ کی جاتی ہے یا جب احلات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس میں جہاں پہ انسان لوگ شہید ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جنوار بھی اس کا شکار بنتے ہیں اور زخمی ہونے کی حالت میں جو لوگ شدید زخمی ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ سمانی کے علاقے میں ایسا کوئی اچھا اسپیٹل نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو جو فاسٹ ایڈ ہے جو طبیعی امداد دی جا سکے اس کے اصول کے لیے انہوں نے یہ حکومت ایزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سمانی کے اندر ایک اچھا اسپیٹال بنا دیں تاکہ ہنگامی حالات کے فیش نظر وہاں پہ لوگوں کی جو فاسٹ ایڈ ہوتی ہے جو ان کا علاج مالجہ ہوتا ہے وہ بہ آسانی کیا جا سکے سمانی دشوار گزار ایک علاقہ ہے اور وہاں پہ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے بارتی فوج کی فائرنگ کے بعد تو ان کو انہیں علاج مالجہ کے لیے مریضوں کو وہاں سے اٹھا کے میر پر لے کے جانا پڑتا ہے جو کہ کافی دور پڑتا ہے ان کو اور انہوں نے یہ مطالبہ جو ہے میرے خیال سے بہت اچھا کیا اور یقیناً جو بارڈر ایڈیا کی لوگ ہیں وہاں پہ رہنے والوں کے لیے اچھی سڑکیں ہونی چاہیئیں سکول ہونے چاہیئیں بہتر اس کے علاوہ جو اسپطال کا انہوں نے کہا ہے یہ بیسک اہم ضروریات ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے اور اگر حکومت وہاں پہ ان کے مطالبے کو سنے ان تک یہ بات اللہ کرے کسی طرح سے پہنچے تو ان کو وہاں پہ کم از کم اور کچھ نہ ہی سئی تو ایک اچھا اسپطال بنا کے دینا چاہیئے تو میں ایک مرتبہ پھر سے جو راجہ آزر اور شاہد حبیب سمیت ان کی لاسانی یوتھ فورس کی جتنی بھی ٹیم ہے میں اسے دعا دیتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میری طرف سے جتنی بھی کوشش ہو سکے ان کی کسی بھی طرح سے مدد کرنے کے لیے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں گا اور امید ہے کہ وہ جو کام حدمت حل کا کر رہے ہیں اللہ اس میں مزید ترقی دے اور باقی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس چیز کا اس کاروان کا حصہ بنے تاکہ ضرورت مند لوگوں کے جو کام ہیں وہ ہو سکے